موسیقی 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 آیا پچاس سے کم کا نمبر تھا یعنی کہ وہاں کی ایکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے اور اوپر سے جو نتیجے آ رہے ہیں ان کی مینجمنٹ کمنٹریز گربڑا رہے ہیں اور یہ سب پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ وہ فاسٹ گروئنگ ایکانومی اب واقعی ضرور سے زیادہ کمزور نرم بڑھ رہی ہے اور وہ کنسرن کل یو ایس میں وے کر رہے تھے اور اس کے چلتے آج پورا ایشیا ایون آز وی سپیک پریشر میں ہے بلکہ پریشر بڑھا ہی ہے جرہ نکے ہی رکھئے گا جیپین کے مارکٹ سب تو بند ہو گئے ہوں گے بند ہونے کی کگار پہ کھاڑے ہوں گے صبح چار پرسنٹ دباؤ میں تھے جب اصل نکے پہنے چھ پرسنٹ کمزور اور ایسی ایک روس ایشیا اچھی خاصی ویکنس کے ساتھ زیادہ تر مارکٹس ٹریڈ کر رہے ہیں اس لحاظ سے ہم برے نہیں ہیں بھائی صاحب کیونکہ ہم آف ڈیز لوز ہیں آج کا انٹرڈے نفٹی آئے گا سات سو پچیس کے لوز چوئے تھے سات سو ستر پہ ہیں تو آف لوز ہیں اور ہم پھر بھی ایک پرسنٹ کی ہی کمزوری کے ساتھ کام کاج کر رہے ہیں پر ہاں یہ ہے کہ وہ کل کا مارکٹ بھی بارنگ وہ نفٹی پچیس ہزار کے اوپر بند ہونا ٹیکشر خراب تھا چاہے وہ نفٹی بینک ہو مٹ کیاپ سمال کیاپ ہو مارکٹ بریتھ ہو اور آج تو خیر چوترفہ موڈ بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے مانس اس طرح سے جب ویکنس کریپن ہونے لگتی ہے تو تھوڑا سا ڈل لگتا ہے ہم سب کو پتا ہے ایکسسز ہیں بازار میں ضرب سے زیادہ آٹھ ہفتے بیک ٹو بیک تیزی سارے دکتیں بھی اپنی سٹرائیڈ میں لیتے ہوئے چلتا چلے جا رہا ہے یہ بازار تو جب جھٹکے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے آج کی چارٹس کی ریڈنگ کیا ہے مانس کچھ بڑا ڈیمیج ہو گیا ہے کلر آج کے بیچ میں کیا یا ابھی بھی کمفورٹ ہے لگ رہا ہے کہ ٹیکچر بائی آن ڈپس کا ہے لیٹس ویٹ اٹ آؤٹ ایونچلی چل جائے گا بازار آج جی دیکھیں اگر ہم کیون نفٹی کو دیکھیں تو جو ٹیکچر ہے وہ تو ابھی بھی بولیش رکھتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو قریب پانچھے دنوں میں جو ریلی ہم نے دیکھی چو بیزار دو سو سے لے کر پچیزار ایکسو کے آس پاس تک تو اس کا ایک کریکشن ہم اس کا ایک ریاکشن بول سکتے ہیں یہ بھی ابھی دھیان رکھنا ہے کہ ابھی بھی ٹین ڈے موئنگ ایوریس کے آس پاس نفٹی ٹیٹ کر رہا ہے جب تک نفٹی ٹین ڈے موئنگ ایوریس کے اوپر ٹیٹ کرتا رہے گا میرے حساب سے تو یہ گراوٹ جو ہے وہ ایک بائنگ اپوچٹی کی طرح ہی دیکھنا چاہیے اور ابھی دھیان رکھنا ہے کہ جو جون کے منت میں جب election results آئے تھے جب تب جو crack دیکھنے کو ملیا تھا اس کے بعد جب recovery دیکھنے کو ملی اس کے بعد سے کبھی بھی ٹین ڈے موئنگ ایوریس کے نیچے کی closing دیکھنے کو نہیں ملی ہے نفٹی میں تو وہ بہت ہی اہم ہے اور جب تک اس کے اوپر ٹیٹ کرتا رہے I think خریدالی کرنے کے ہی موقعوں گے میرا بھی ماننا ہے کہ پچیزہ تین سو پچاس اور پچیزہ سا سو یہ دو اس طرح آپ کو بہت جن دیکھنے دیکھنے کو مل جائیں گے نفٹی میں تو اپنی long position بنے رہی ہے لیکن stock specific stop loss لگائیے نفٹی میں اگر آپ کو stop loss لگانا ہے تو ٹرنٹی ٹیو موئنگ ایوریس جو کی میرے کہاں سے چوبیس زار 24530 ہے اس کے نیچے آپ کو stop loss لگانا ہے چوبیس پانچ سو تیس یہ ہمارے SL ہے longs پہ بنے رہی ہے ابھی بھی کچھ زیادہ بگڑا damage ہوا نہیں ہے ایسا کوئی تو ایونچولی شاید چلے گا biasness تیزی کی طرف بنی ہوئی ہے کل اور آج کے بیچ میں جو ایک stock بڑھیا positively surprise کر رہا ہے کل پچیس ہزار کے پار لے جانے میں مدد کری تھی کسی HDFC bank تھی نفٹی کا top contributor اور آج بھی نفٹی کی contribution plate screen پر رکھئے گا کل کے اس out performance کے اوپر اس کمزور بزار میں پھر 1.5% مضبوطی کے ساتھ اور آج بھی اگر نفٹی bank کے دو stock کل بھی نفٹی bank میں دو ایس stock ہرے میں تھے کل میرے خیال سے HDFC bank اور Axis bank تھے وہ آج HDFC bank کو کوٹک ہے پر وہ HDFC bank کا ویٹے جیسا ہے کہ جلوے الگی ہیں مانس HDFC bank کہا لے جا رہے ہیں آپ دیکھیں HDFC bank میں آپ تھوڑا ساتھ ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھیں تو آپ کو سوچ میں آئے گا یہ من دیکھیں کہ 1775 سے stock 1600 روپے تک گر گیا دوسری درست دیکھیں 1400 سے rally دیکھنے کو ملی تھی 1800 تک کے highs بنے اس کا correction دیکھنے کو ملا almost 50% correct ہو اور وہاں پر buying interest دیکھنے کو ملنا ہے تو کیونک ایک correction تھا undertone bullish بنا ہوا ہے اگر آپ position trader ہے تو آپ کو تو 1550 کے stop drop سے بلکل خریداری کر کے چلنی ہے HDFC bank میں کیونکہ میرا سمجھنا ہے کہ آپ کو بہت جل HDFC bank میں 1850 سے 1900 روپے تک کے باہت دیکھنے کو ملیں گے تو جو medium to long term trend ہے HDFC bank کا وہ بہت ہی positive اور یہ correction ایک بڑھا buying opportunity فائے صاحب correction ایک بہت بڑھا buying opportunity ہے خیر ایک interesting stock آج صبح headline میں بھی producers آپ نے منچن کر رکھا ہے producers آئیبا نے زومیٹو نتیجے نتیجے کے بعد management کی aggressive commentary اور brokerages کا thumbs up ان سب کا مشرن ہے کہ آپ کو یہ stock double digit gains کے ساتھ screens میں نظر آئے گا as we speak ابھی بھی 10-11% کی مضبوطی بنی ہوئی ایک سمجھ تو کہہ رہا آج صبح 14-15% تک مضبوط ہو گیا تھا تو ایسا کیا نکل کے آیا ہے brokerages کو کیا پسند آ رہا ہے زومیٹو پہ اس پہ چرچہ کرنے کے لیے میری سیوگی کنچن اس سمیہ studios میں ready ہے کنچن ابھی half-lal میں سین بی سی آواز کے ساتھ جڑی ہیں اور آپ نے پچھلے کچھ دنوں سے notice کر رہا ہوگا چینل پہ بڑیہ brokerage reports highlight کرنا شروع کری ہے کنچن ایک ڈیفرنٹ سکول of thoughts سے آئی ہے تو ان سے جانتا ہوں یہ کنچن یہ زومیٹو ہے کی زومیٹو ہے آپ کسے پرنانس کرتے ہو زومیٹو کیا بولا زومیٹو پہلا والا زومیٹو یہ زومیٹو brokerages کیوں پسند آ رہا ہے سب سے پہلے جو ان کا پورا کا پورا فوکس ہے وہ اس ٹائم پہ ان کے جو food delivery segment ہے اور ایک جو خاص چیز ہے blinkit جو quick commerce service ہے ان کی آج کل سب کو blinkit کی بہت عادت پڑ گئی ہے تو blinkit کے چلتے کافی اچھا یہ فوکس میں بنا ہوا ہے سب سے پہلے بات کریں جیفریز کی تو خریدداری کی صلاح دے دی ہے اگر تاگیٹ دیکھیں تو 275 تاگیٹ دیے گئے ہیں food delivery segment جو gross order کا value ہے وہ بھی کافی اچھا grow ہوتا ہوا نظر آیا ہے blinkit جیسے کی میں بات کری اس کا جو performance ہے وہ بھی کافی زوردار ہمیں نظر آیا ہے اور آگے کا جو outlook دیا گیا ہے وہ بھی positive دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں food delivery segment کی تو اس میں margins بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں اور blinkit دسمبر 2026 تک 2000 dark store تک پہوشنے کی پوری کے پورے plans بنا رہا ہے اب اگر بات کریں ہم نومرا کی تو نومرا نے اس میں خریدداری کی سلا دی ہے اور target دیا ہے 280 ان کا بھی same reason ہے کہ food delivery business ہے اس میں ہمیں مضبوط growth نظر آتی ہوئی دکھائی دی ہے Q1 میں ساتھی ساتھ جو quick commerce business ہے اس پہ آنے والے جو quarters ہے focus کافی زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے اور اور اس کے علاوہ جو ان کا growth room ہے وہ کافی زیادہ ابھی بچا ہوا ہے اس لئے growth کی آگے سمبھاب نائے جتائی جا رہی ہے اور باقی brokerage کا stance ہے وہ بھی positive ہے چاہے ہم جتنے بھی brokerages کی بات کریں سب سے پہلے اگر CLSA کی بات کریں out performance کی ریٹنگ دی ہے ساڑھے 300 target کر دیا ہے city نے buy دیا ہے اور 280 کا target اگر goldman کی بات کرے تو buy 280 Morgan Stanley 278 اور Jeffries نے 275 کا target دے دیا ہے بڑی آیا بھئی commentary سب کو پسند آ رہی ہے زومیٹو کہتا ہے food delivery میں ہم چار سے پانچ پرسنٹ ایڈجسٹڈ ایڈیٹا مارجن کی طرف بڑھ رہا ہے ابھی اس ثوا 3 ساڑھے 3 پرسنٹ پہ ہی ہیں بلینکیٹ کو لے کر اتنے positive ہیں کہ جو پہلے آنکھڑے دیئے تھے اور اگریسیف store outlook کا addition addition add کرنے کا update دیا ہے مانس زومیٹو چارٹس پہ کیسا پلیس اور سمیہ کم ہے تو اسی کے ساتھ club کروں گا info edge زومیٹو ان کی invest company زومیٹو میں info edge کا list company کا 13.5% حصہ اس پہ ان info edge بھی رب آف کی طور پہ بڑی moves آج ڈیلیور کرتا ہوا نظر آرہ یہ دونوں میں کوئی خرداری داری کا mood بن رہے گیا دیکھ زومیٹو کی جات ایک بات ہے یہاں پر ہم نے already move دیکھ لیا ہے تو اب یہاں پر اتنا high price پہ خرید تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ risk reward وہ favor میں نہیں ہے 310 روپے تک دیکھنے کو مل سکتے لیکن آپ stop loss دیپ لگانا پڑے 220 روپے کا 40 روپے کا downside اور 50 روپے کا upside بہتر strategy یہ رہے گی کمی کوئی dip ملے اور 240 روپے کے آس پاس ملے تو ایک safe stop loss لگائی 209 روپے کا خریداری کری اور 310 روپے تک کی ترگیٹ رویٹ میں دیکھ سکتے لیکن گراوٹ پہ کھریداری کرنی ہے کھریداری اگر آپ کھریداری کرنی تو نوکری بہت بڑھ سکتا ہے جہاں پر چارج کریکشن کے بعد ایک دن میں چارج کریکشن دا اس کو کور کر لیا میرے خیال سے یہ پر ابھی بھی آپ کھریداری کر سکتے ہیں کھریداری کریے ساتھ زار کے نیچے سٹ پر رکھ رکھ ہے ڈسکلیمر ہے کہ ہم نے آج اپنے کلائنٹ کو بھی رکمنٹ کیا ہوا ہے اور ٹارگٹ آپ کو 7760 کرنے ہے نوکری میں لیجی اس کو فائدہ مل رہا ہے زومیٹو پر سب جو بلیش ہو رہے ہیں انفو کمپنی پر بولیش ہو رہے ہیں انفو ہے جسی لیے آج موڈ میں نظر آئے گا چلی اس نوٹ پر مانس تھانکی سو مجھ جردن کے لیے خوک لیے رکھ جب لوٹیں گے تو اولا ایلیکٹرک موبلیٹی کے آئی پیو پر چرچہ چلی بھائی 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 کے بعد آپ سب کا سواگت ہے اب اولا ایلیکٹرک موبلیٹی کے آئی پیو کی جرچہ اور آئی پیو لیٹی جو سناپ شوٹ ڈیٹیلز ہیں آپ کی سکرین پر آ جائیں گی آج سے کھل گیا ہے منگلوار یعنی کی چھے اگست تک کھلا ہے سیونٹی ٹو سے سیونٹی سکس کے چیئرمن اور مائجن گریکٹر بھاوش اگروال سے ایک ایک اکسلوزیف چرچہ کا وہ انچ آپ کے لیے اس سال کے سب سے بڑے آئی پیو کے بارے میں مارکٹ ایکسائٹیڈ ہوں اور اسی لیے آج ہمارے ساتھ اولا الیکٹرک کا مینجمنٹ ٹیم بیٹھا ہوا ہے بھاوش باتشیت کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں سپیکیولیشن اس آئی پیو کے شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں ویلویویشن کو لے مارکٹ اپنا فگر دے رہی ہے تو اب کیا بات بن رہی ہے ویلویویشن کو لے کے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویلویویشن پہ آپ کے پاس سفیشن ڈیمانڈ ہے جس سے پورا آئی پیو سیل ہو جائے گا جیت پہلے آپ کو دھنی واد کہ آپ آئے ہم سے ملنے کے لیے اور جیسا آپ سٹوری نیو ایج کمپنی نیو ایج پروڈک مینیفاکچرنگ تو ہم چاہتے ہیں کہ پورا جو انڈیا کا مارکٹ ہے پبلک مارکٹ ہے ریٹیل انویسٹر ہے وہ ہمارے ساتھ سٹوری میں جڑے اس لئے ہم سٹوری کو جلدی لے کے آئے یہ کمپنی کو چار پانٹ سال پہلے ریونیو گروہ ہوا تو اس کو ہم مارکٹ لہ رہے ہیں مارکٹ میں ایک اگریسیو پرائسنگ رکھ رہے ہیں تاکہ سارے انویسٹر کو ایکسائیٹمنٹ ملے اور جو انڈیا کا انویسٹر ہے انسٹیوشنل ہو یا ریٹیل ہو سب اس سٹوری میں ہمارے ساتھ جڑے ہوں اور ہم ساتھ ملکے پورا ایوی اکسسٹم بنائیں بھاویش آپ نے کہا کہ 90% ریونیو گروہ آپ نے کیا لیکن ایک سوال جو ایک ٹیپکل ریٹیل انویسٹر کے من میں ہوتا ہے کہ پارٹ تو پروفیٹیبیلیٹی کیسے رہی پچھلے جتنے بھی نیویویج کمپنیز جیسے ہم کہتے ہیں نیویج کمپنیز لیسٹ ہوئی تب جب لیسٹ ہوئی تب تھوڑا بہت انویسٹر کو disappointment واضح نمبر کو لے جیسے ہی پارٹ تو پروفیٹیبیلیٹی اسٹیبلیش ہوتی تب انویسٹر کو اچھا ریوارڈ ملتا ہے تو پارٹ تو پروفیٹیبیلیٹی کے بارے میں بتائیے کیسے آپ کی سے 24 میں 90% ساتھ کے ساتھ جو ابیدہ پرسنٹیج وہ امپروو ہوتا گیا اپنی 24 میں اوہر فی 23 ای تک نیگٹیف 43 سے نیگٹیف 19 تک آگیا ہے مینیفیکشنگ میں بزنس موڈل ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کا ریوینیو گرو کرتا ہے آپ کی کسٹ اس کے ساتھ گرو نہیں کرتی کسٹ فکس کسٹ ہوتی اور ریوینیو سے کافی آپری لیوریج ملتا ہے اور فی 24 کے بات لاز قوارٹر میں بھی اگر آپ اپریل سے جون تک ہمارے نمبر جو پبلک ہی ہیں وہا پہ دیکھیں گے تو انہوس کریں گے کریں گے اور ہم ورٹیکل انٹیگریشن کریں گے کور کامپوننٹس کا مینیفیکشری کامپوننٹس کا اس سے بھی ہمارے کو کافی بینیفیت مل رہا ہے ان مارجن ایسپانشن جیسے ایسی 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 آنے والے جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے سل کریکت ایوی کا ہارٹ ہوتا ہے سل جیسے آئیس میں ہارٹ تھا انجین ایوی کا ہارٹ ہے سل کریکت ہم نے اپنی گیگا فیکٹری لگائی ہے جس میں لیثیم سل بنتے ہمیں گورنمنٹ سے 20 گیگا وٹ آر کی ہائیس پی آلوکیشن ملی پی لائی میں جی ہمارا لیثیم سل ہمارے ہی گاڑی میں اگلے سال آئے گا اور اس سے فردر مارجن ایسپانشن ہوگا کیونکہ سب سے بڑا کسٹ گاڑی میں ہوتا ہے سل کا کریکت جب ہم لوکلائز کر لیں گے انڈیا میں اپنی فیکٹری میں تو فردر اس کا کسٹ ریدیوز ہوگا یہ سارے انیشیٹیز ہیں آلوکیش دیکھیں گے دیکھیں گے